اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں جاؤ تم کتنا دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کر تم جاؤ بھرکل کے دربار میں جاؤ تم جاؤ مقاوقت کے پاس تم جاؤ نجاشی کے پاس وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر اب اور تھا وہ عیسائی ہی تھا تم جاؤ یمامہ اور تم جاؤ یمن ور تم جاؤ تہرین مدرم اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا ملک غصان جو کہ ہر قل کے تابع تھا تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوب کا معاملہ شروع کیا گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد سٹارٹنگ آف دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات قیبہ میں عرب کے اندر بلکہ عرب سے باہرکار کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے جائے اب تمہیں آگے بڑھانا ہے دوسری بات آج کے حالات میں much water has slowed down the river of time وقت کے دریہ میں بہت پانی بہ گیا ہے حالات میں بہت تبدیلی ہے سبھی مانتے ہیں تو ایک بڑا کوش سکھائے گا سیدھا آیا اب بھی وہ پورا کا پورا process آف ریولیوشن جو حضور کا تھا آج بھی وہ جو کا تن قبول کیا جائے گا یا اس میں استحاد کی ضرورت ہے it's a real problem my humble submission نینا جو بھی ہے سیان پہلی پانچ کے اس کے اندر اطاق کوئی تبدیل نہیں آئے قامت ایمان کی درو قرآن number one ہم یہ نہیں سمجھوں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے نہیں بھائی ایمان اور شہ ہے اسلام اور شہ ہے don't confuse them ہم مسلمان ہیں وہ بھی due to the accident of birth جو ہماری پیدائیس کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوگا ایمان کہا ہے پہلے ایمان پیدا کرو توحید پر آخرت پر بسانت پر یقین والا ایمان یقین پیدا کریں آدھا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جگتی ہے مغفوری number two اس قرآن کے ذریعے سے پھلاؤ اسے پھلاؤ اسے اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مکناتیس ہوتا ہے سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینٹ لیتا ہے جن لوگوں کی فطرت دست ہو چکی پرورٹڈ ہے ان پر اثر نہیں ہوتا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی الگنٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینٹ لے گا لکڑی کے ٹکڑی کیوں نہیں کھینٹ لے گا اور یہ ہمارا پہلا پہلا سائنس کا تجربہ تھا پانچویہ چھٹی جماعت میں سائنس کا سنگیشن ہوا تھا کہ لوہ چون اور لکڑی کا مرادہ اس کا ایک مکسٹر دے رہی تھا کہ اسے علیدہ علیدہ کرو کیسے کریں گے کیوں نہیں اس کو ایک ایک کو تو پہلے آئے گا یہ مگنٹ لے لو پھراؤ اس میں تو جو دو چون ہے وہ اسے چپٹ جائے گا لکڑی کا برہتہ دی چپٹے گا والدہ تو قرآن وہ مگنٹ ہے اسے مارچنے میں پھراؤ 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 الحمدللہ کہ میں نے چالیس برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے چکی پھیری ہے چکی پھیری ہے مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا یہ قرآن کا قوال ہے اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا تو تو سب سے بڑی بات یہ ماہر کے خاندائیم پراموش کرنا ہے اللہ حدیث دوست کے تقرار نہیں کھنے ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا میڈیکل پڑی دی سب بھلا دی ہاں حدیث دوست ہے اللہ کا کلام ہے اللہ حدیث دوست وہ یاد ہے تقرار نہیں کھنے اس کی تقرار بکر بہرحال پہلا سٹپ یہی ہوگا اگر آپ نے یہ پوزن کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے ایمان تو ہے نہیں ایمان کہا ہے بھائی اس بات تو سبجھو ایمان اور ہے مسلمان ہونا اور ہے پھر جو لوگ چھچ کر آ جائیں اس میگنٹ کے ساتھ سمٹ کر آ جائیں انہیں اورگنائز کرو اور بیعت کی دنیات پر کرو جو محمد رسول اللہ آپ کے لئے چھوڑ گئے کوئی اندریزی نظام نہیں کوئی دو سال تین سال کی امارت نہیں کوئی انتخاب جس نے تمہیں دعوت دی تمہیں اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا اس پر اعتماد کیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو ہم تمہارا حکم مانیں گے اپنا مشورہ ضرور دیں گے تو ایسا تمہارا ہوگا جو شریعت کا رہتا ہے ہاں شریعت سے باہر پہ حکم نہیں دیسکتے تھا پھر ان کی تربیت کرو قرآن ان کے در اتارو ناتوں کو جاگنے کی تشویف دلاو خرچ انفاق 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 نفاق تو ختم کرنے والی شئے انفاق ہے پھر پیسر ریزیسٹنس ابھی پیسر ریزیسٹنس کی شکل کیا ہے ہم ابھی کوئی ٹریک نہیں ہیں حکومت کے لیے مکہ میں تو وہ چھوٹی سی آبادی تینچار ہزار کی ہوگی تو وہ سو پچاس آدمی بھی ہترہ منت کے دن در آگئے تھے یہاں پندرہ کروڑ میں دو چار ہزار آدمی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی دارو گیر نہیں شروع ہے البتہ امتحان آتا ہے رشمت چھوڑو در والے دشمن ہو جائے گے تمہارے پہلے پرانسے اور انڈے کھاتے تھے باستے کے اندر سوچی روٹی مل رہی ہے وہ لڑے نہیں تھے آپ سے آپ کی بیوی نہیں لڑے گی تمہارا دباہ پراب ہو گیا صلاح حاجی صاحب جو رشمت لیتے ہیں اور بھرانسہ آپ جو ہے وہ اتنی لبی داڑی والے وہ رشمت لیتے ہیں کھول کر تمہیں کیا ہو گیا اہضا ہو گیا سخمہ کا یہ ہے اصل کھڑے رہنا شکر یا ایو لذی نامنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو کر لکم فانتروں ہے ایمان والوں تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے جشمن ہیں پس ان سے بچ کر رہو فردہ نافذ کر دی آپ نے آپ کی کوری برادی کہہ گی جاؤ جی پفا ہو جائے بھارت ان سے کوئی تعلق نہیں تمہاری بیٹی کون لے ناماد بیٹھے گا باہر کھرمن جائے گا سالیوں سے فردہ پہنوئیوں سے فردہ اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے پڑھ کر فردہ ان سے ہونا چاہیے الحمد وہ موت دیور کو موت کی معنی لے فردہ نافذ کر کے دیکھ لیے آپ کا معاشر کی بائیکارٹ ہو جائے تو یہ ہے ابھی پیسیو ریزسٹنس جس سے ہم گدر دیں لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں داروں گیر ہوگی داروں رسل ہوگا جو بھی ہوگا آخری سٹیج کے بارے میں باقی تو جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ بلکل پانچ تیلیز گوئی ہوگی آخری سٹیجز کے بارے میں حالات کی واقعاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتحاد کی واقعی ضرورت موٹ کیجئے نمبر ایک اس میں کیا معاملہ تھا ایک طرف اسلام ایک طرف خفر کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو یہ جگہ ہے کافر ہر بھی ہے آج کیا ہے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان نہ بھٹو کافر کا نہ بے نظیر کافر نہ نواز شریف کافر نہ مشرف کافر کافر تو نہیں یہاو لوگ تو بہتی بڑا مومن تھا مرد مومن مرد حق نمبر ایک نمبر دو اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے ادوار سے تھا ادھر بھی تین سو تیرہ والنٹیرز تھے کچھ آرمی نہیں تھی والنٹیرز تھے ادھر ایک ہزار جو آئے تھے وہ بھی والنٹیرز تھے there were no standing armies ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہو اور کوپے بھی ہو اور ٹینک بھی ہو اور ادھر صرف جہتے کھڑے کلبار لے کھڑے تعداد میں فرق ہے تین سو تیرہ وہاں ایک ہزار یہاں دو گھوڑے رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ دو گھوڑوں پر خوشتہ ملتا ادھر سو گھوڑوں کا رسالہ لیکن نمبر کا فرق ہے صرف نویت کا نہیں اور تیسری بات یہ کہ سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکے بغیر جنگ سے آج یہ مانا جاتا ریاست اور ہے حکومت اور ہے شہری ریاست کے مفادار ہوتے ہیں حکومت کے نہیں حکومت تو تو بدلنے کا ان کا حق ہے اللہ تعالی حقیت موسیقی جنگ